ہر فورم پر جناب سپیکر اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہر فورم پر ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے اور ہم پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے پہتہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کیا گیا ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے ابھی آپ نے پاکستان کے بیدیش منتری ساہ محمد قریشی کا حال میں ہی اپنے دیش کے سنسد میں دیئے گئے بھاسن کا کچھ انس سنا جس میں وہ بھارت پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ پاکستان ایف ایٹی ایف فائنینسیل ایکسن ٹاکس فورس کے گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے پر پاکستان بھارت کے چال کو ناکامیاب کر دیا اور گری لسٹ میں ہی بنا رہا کتنا ہاسیاسپت بیان ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آخر پاکستان کن کارنوں سے گری لسٹ میں آیا دوسروں پر دو ساروپن کے پہلے بیکتی ادھی خود اپنے خوبی اور کھامیوں کو بسلیشن کر لے اپنے گری بان میں جھاک لے تو یہ سدھار کی یہاں گنجائز زیادہ بنی رہتی ہے ہمیں تو یہ آسنکہ تھے کہ کہ کناچی سہر میں جو ابھی برسات کے کارن دربیوستہ پھائلی ہے کہیں اس کے لیے بھی وہ بھارت کو ہی جموار نہ ٹھارا دے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے پہلے بھی پاکستان دوارہ بھارت پر بے بونیا دوسروں پن کیے جاتے رہے ہیں پاکستان کی میڈیا ان کے اس بیان کو کس روپ میں لیا ہے آئیے سنتی ہیں ایک پرچرچہ تو یہاں تو ایک بھو آتی ہے ایک کنسپیریسی کی کہ آپ کو فسایا گیا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ایف ای ٹی ایف کو آپ کے اوپر لگا دیا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بن چکی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ٹیرر فائنینسنگ جو ہے اس کے تحت آپ نے ڈس بینڈ کرنی ہے ساری لشکرز جیش محمد لشکر طیبہ وغیرہ وغیرہ جس کے تحت آپ نے اب لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ایسے ہی ہے نا آپ نے انٹرنیشنل کمیٹمنٹ بھی دے دی اور جیش محمد کو اب یونائٹی نیشنز میں بھی بین کر دیا گیا جو کہ پہلے چائنا اپنا ویٹو استعمال کرتا تھا اب انہوں نے وہ بھی نہیں کیا تو آپ تو آلریڈی آپ نے ایک ڈائیمنشن آف فارن پالسی آپ کی ختم ہو چکی ہے اب آپ کے پاس رہ کیا گیا ڈپلومسی رہ گی نا اس ڈپلومسی رہ گی ہے جہاں دنیا میں آپ کو سننے کیلئے تیار نہیں ہے آپ کا یہ خیال تھا کہ ڈپلومسی کافی رہے گی کیونکہ اب امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے اس لیے آپ امریکہ کو استعمال کر سکیں گے اب نانسٹیٹ ایکٹر سے ضرورت نہیں پڑے گی انڈیا کو اوپر پریشر لانے کے لیے اور جب آپ واپس واشنگٹن سے واپس آئے تھے تو آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ نے ہمیں کہہ دیا کہ it'll help me ڈی اٹ کشمیر بڑی سکسیسول امریکن ٹریپ رہی ہے کہاں سکسیسول رہی ہے نظر آگیا نا کہ ہوا کیا ہے اب ہوا کیا ہے اب دیکھئے ٹرمپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے ہوگا جیسے سامپ کٹ گیا امریکہ cannot afford to antagonize relations with انڈیا امریکہ صرف فوکس کرے گا جی آپ نے کہا تھا کہ آپ افغانستان کی اوپر یہ کریں گے چلی 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 ادھر بات کریں ادھر آپ کی بات ادھر سے آئی ادھر گئی اور شاید یہ بھی کہ ایک بیان بھی آ جائے کہ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا پاکستان کو اپنے بات بائی لیٹرلی کرنی چاہیے اس قسم کی باتیں ہوں گے انڈیا کے انٹرنل معاملات کے اندر امریکہ بلکل مداخلت نہیں کرے گا یونائٹڈ نیشنز بلکل مداخلت نہیں کرے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ایم آن ریکارڈ نا میں یہ کہہ رہا ہوں گی اور آپ کی غومت اگر آپ کو یہ کہے گی کہ ان کو کامیابی ہوگی تو یہ جھوٹ بول رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی پتے نہیں رہے ان کی فارن پالیسی فیل ہو گئی ہے انہوں نے یہ خیال تھا کہ امریکہ کو ساتھ لے کے چلیں گے امریکہ ساتھ نہیں دے گا اس ایشو کی اوپر آگے آئیے آپ شہباز شریف صاحب کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سب کو مت اچھا حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آپوزیشن سارے پاکستان کو متے دو جانا چاہیے یہ نیشنل انٹرس کی سوال ہے اس پہ دو رائے ہیں کہ نیشنل انٹرس ڈیفائن کون کرتا ہے آپ کی فیلڈ فورم پالیسی نیشنل انٹرس میں تھی یا آپ کوئی نئی فورم پالیسی بنانی پڑے گی آپ کو جو نیشنل انٹرس میں ہوگی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ فورم پالیسی بنا رہے ہیں آپوزیشن کو تو کانفیڈنس میں لیے ہی نہیں آج تک جو بھی آپ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے آپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا افغانستان میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا انڈیا کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے کوئی اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تو پارلمنٹ تو کانفیڈنس میں ہے ہی نہیں آپ کی فارن پولیسی کے اوپر اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارن پولیسی اور یہ نیشنل انٹرس کے اندر ساری فورسز کٹھی ہو جائیں نیشنل انٹرس میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاواز شریف صاحب تو سوفٹ لائن لے لیں گے ہاں ہاں ہمیں سب کو کٹھا ہونا چاہیے یہ پاکستان کا انٹرس مگر پھر بھی وہ انگریزی کا محاورہ ہے وہ اپنا پاؤنڈ آف لیش کلیم کریں گے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم پارلمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ شباز شریف صاحب کی اوپر پریشر آئے گا مریم نماز کیونکہ مریم کا جو نیریٹیو ہے وہ تو بڑا کلیر ہو گیا ان کی ٹویٹس کے ساتھ وہ بلاول بھٹو کا جو نیریٹیو اس سے آگے نکل گئی ہیں بلاول بھٹو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا فورن پالیسی فیلئر ہے یا نہیں ہے بڑا ہلکا سا انہوں نے یہ کہا ہے اور آپ کیا کرنا چاہیے یہ وہ مگر مریم نے تو بالکل صاف صاف بات کر دی ہے کہ جی آپ کی فورن پالیسی فیل ہو گئی ہے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ یہ بالکل ناکام ہے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت جس وقت آپ چاہتے ہیں ہمارا سپورٹ کیونکہ آپ کی فورن پالیسی غلط رہی ہے اور آگے بھی غلط ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھوٹ پڑ گئی ہے اس وقت جو اصلی سوال ہے وہ کھڑے ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اور جو آپوزیشن ہے اس کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اور اپوزیشن کانفیڈنس میں اس وقت تک نہیں لی جا سکتی جب تک اپوزیشن کو جمہوری سپیس نہیں ملے گی پارلیمنٹ کی تو حیثیت ہی نہیں رہی ہے اپوزیشن کو تو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا ان کے جیلوں میں ڈال دیا آپ نے ساری اپوزیشن کو تو اس صورت کے اندر آپ کیا تبقہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی اور وہ بھی ایک فیلڈ فورن پالیسی کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب کے یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جس کا پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر بھی بڑا سخت اثر پڑے گا پاکستان انڈیا کے تعلقات کے اوپر پڑے گا پاکستان امریکہ کے تعلقات پر اوپر پڑے گا پاکستان نے جو امریکہ کو وعدہ کیا ہے افغانستان میں اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور ہندوستان پاکستان کے ریلیشنز خراب ہوں گے جب خراب ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جیسا پلواما ہوا تھا جس کے ساتھ ایک نئی دیمنشن ایک نیا صورتحال نئی صورتحال کری ہو جائے گی اس لیے اس وقت جبکہ ایک قسم کا ہندوستان نے پاکستان کی اوپر وار ڈیکلیئر کر دی ہے کہ آپ کی ساری جو اگریمنٹس تھی اس کے ساتھ چھٹی کرا دی اگر لائن او کنٹرول کوئی ختم کر دیا ہے تو وار ہی ہو گیا نا انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہے یہ ہے انٹرنیشنل بارڈر رہی ہے آپ کی تو ساری جو پوزیشنز خراب الٹا دی انہوں نے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یونٹی ہونی چاہیے رگارڈنگ ہندوستان اور وہ یونٹی نہیں ملے گی آپ کو جب تک اوپوزیشن آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یونٹی نہیں ملے گی اور اوپوزیشن کو ساتھ لینے کا ایک ہی طریقہ ان کو کانفرنس میں لیا جائے ان کو ایسا لیجیٹمیٹ پارٹنر آف پولٹیکس لیا جائے اگر آپ ان کو باہر رکھیں گے تو پھر پاکستان کے اندر یونٹی نہیں ہوگی اور اگر ہندوستان کے ایسیو کی اوپر یونٹی نہیں ہے تو پھر آپ سمجھئے کہ اس ملک میں یونٹی نہیں ہے ابھی آپ نے جو پرچرچہ سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان فائنینسیل ایکشن ٹاکس فورس ایفیٹی اپ کے گری لیسٹ میں جانے کے لیے خود ہی جموعہ رہے بھارت پر وہ بے وجہ ایلجام لگا رہا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایفیٹی اپ فائنینسیل ایکشن ٹاکس فورس کا مخیالے پیریس پھرانس میں ہے اور اس کی آسٹھپنا 1989 میں ہوئی تھی یا ایک انتر دیشی یہ واج سنسطہ ہے اتھات یا سنسطہ یا دیکھتی ہے کہ کہیں کسی دیش دوارہ کالے دھن کو سپید دھن میں تو پرورتیت نہیں کرائے جا رہا ہے جسے منی لاؤنڈرنگ کرتے ہیں تثہ کوئی دیش اپنے بیتیے سنسطہنوں کا درپوک کر کے چرمپنثیوں کو دھن مہیا نہیں کرا رہا ہے ایفیٹی ایف یونائٹیڈ نیشن ارگونائزیشن کے تحت ہی کام کرتا ہے اس کے ابھی سائنٹیس پرماننٹ سدس ہے اور یہ پرماننٹ سدس پتے ایک سال اپنے لیے ایک چیئرمین کا چھناؤ کرتے ہیں جس کی نگرانی میں ایفیٹی ایف کی کاروائی سمپن ہوتی ہے ابھی اس کے چیئرمین کی جمواری چین کے پاس ہے ایفیٹی ایف بیشو کے دو سو دیشوں پر نگرانی رکھتا ہے تثہ ان کے پرفارمنس کے ادھار پر انہیں گرے لیسٹ یا بلیک لیسٹ میں ڈالتا ہے بلیک لیسٹ میں بیشو کے ابھی ماتر دو دیش نورت کے ریا اور ایران ہے جبکہ گرے لیسٹ میں پاکستان سہید بارہ دیش سامیل ہیں کوئی دیش بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے تو بیشو کی آرثک سلتھائیں جیسے آئی ایم ایپ ورلڈ بینک دوارا اس دیش کو آرثک مدد دیا جانا بند کر دیا جاتا ہے تتھا دوسرے دیشوں کو بھی ہدایت رہتی ہے کہ اس دیش کے ساتھ کوئی آرثک سمند نہ کرے گرے لیسٹ میں آنسک چھوٹ رہتی ہے اور دوسرے دیش بھی بیپار کر سکتے ہیں جب کسی دیش کو گرے لیسٹ یا بلیک لیسٹ میں ڈالا جاتا ہے تو ایپ ایٹی ایف ان پر نگرانی رکھتا ہے تتھا ان کو کچھ نردیش دیتا ہے اگر وہ دیش سدھار کرتے ہیں تو پھر بلیک لیسٹ سے گرے لیسٹ میں اور گرے لیسٹ سے کلیر لیسٹ یا وائٹ لیسٹ میں وہ دیش آ سکتے ہیں پاکستان 2018 سے ہی گرے لیسٹ میں بنا ہوا ہے ایپ ایٹی اپ کے بار بار نردیش کے باوجود کی چرم پنگتھیوں کو مدد دینا بند کرے تتھا اپنے آرثک نیموں کو سدھار کرے تاکہ اس میں دورپیوں کی گنجائز کم ہو اس کے باوجود بھی پاکستان میں سدھار کی گتی سلو ہے جس کے کارن بہت دو سال سے اس لیسٹ کے انترگت بنا ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے لیے پہلی بار ایسی ستھتی اُتھپن نہیں ہوئی ہے 2012 سے پندرہ کے بیچ بھی پاکستان گری لیسٹ میں رہ چکا ہے پاکستان جو 2018 سے ابھی تک گری لیسٹ میں بنا ہوا ہے اس کے لیے انڈونیسیا نے پاکستان کے برود کمپلین کیا تھا اور اس کمپلین کا ایف 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 دور جانج کرنے کے پاس پاکستان کو گری لیسٹ میں ڈالا گیا ہے United Nation Organization کے ایک ریپورٹ کے اُنسار پاکستان میں ابھی بھی 9 ایسی سنسطھائیں اُپلबد ہیں جو اوانچھنک گتی بیدھیوں میں لپت ہیں اور ان کے برود پر اُس کا دو ساروپن کرنا بے بونیاد ہے اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوائیں کہ نئی ویڈیو کی جنکاری آپ تک ترنت پہنج جائے دھنیوا جائند